ملائے رحمہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں گل بک گرین اسلامباد میں جہاں پہ ہم ٹور کرنے جا رہے ہیں چار کنال کا سپینش ڈیزائن میں تیار کردہ یہ خوبصورت اور لگزری انٹیئر کے ساتھ یہ فارم اوز جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹوائلمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والے سرک سرکسٹر کے ویڈیو کرنے لی آپ ان تک لاجبی دیکھیں گا اس گھر کی پرائز فلور پین انٹیئر ڈیزائن اور فارم اوز کا سارا واک تھو جو ہے وہ ہم اسی ویڈیو کے دورانی سب کچھ ہم شیئر کریں گے ویورد سب سے پہلے اگر اس فارم اوز کے آسکنگ پرائز کو ڈسکس کر لیں تو اس فارم اوز کی جو پرائز ہے وہ بتیس کروڑ ہے بتیس کروڑ آسکنگ پرائز ہے انفارمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے گئے سیل نمبر پہ کوڈینیشن حاصل کر کے ٹیم سے فردر جو ہے وہ اسیسٹ حاصل کر سکتے ہیں میں اس ٹائم فارم اوز کے جو انٹرنل ایریا ہے اس کے آہ 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 کے سامنے جو ہے وہ وائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں وائیڈ سٹریٹ موجود ہے مین ڈور سے جب ہم انٹر ہو جاتے ہیں تو ہمیں لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ انٹرنل اس کے بڑی سپیس کے ساتھ ڈیزائن کردہ گرین ایریا مر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں خوبصورت پلانٹرز کا استعمال کیا گیا اور بالکل رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ہمیں یہ آؤٹڈور جو ہے وہ پارکنگ سپیس مل رہی ہے جو کہ ہمیں آگے انڈور کے ساتھ اور فردر آگے فارم اس کی انٹرنس کے ساتھ آگے ہمیں لے کے چلے گی رائٹ سائٹ ایکسٹریم رائٹ کی ہم بات کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرونٹ کوارٹر موجود ہے یہاں پہ آپ کا گارڈ روم آپ اسے کہہ سکتے ہیں آپ کا گارڈ بھی یہاں پہ سٹی کر سکتے ہیں اور اگر آپ سرونٹ کو بھی سٹی کرونا چاہیں تو یہ آپشن موجود ہے اب ہم آہستہ آہستہ مزید آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو سامنے آپ نے دیکھا اس کی انڈور جو ہے وہ پارکنگ سپیس ڈیزائن کی گئی ہے اس سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں رائٹ سائٹ پہ تو یہاں پہ بھی ایکسٹرنل سوری انٹرنل گرین ایریہ موجود ہے پراپر اور ویورز اگر ہم اس کی خوبصورت الیویشن کو ڈسکس کر لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹلی جو ہے وہ سپینش ڈیزائن میں جو ہے وہ اس کے فرانٹ سائٹ کا جو الیویشن اس کو ڈیزائن کیا گیا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں گرے کلر کی خوبصورت جگہ جگہ جو ہے وہ کنوپیس کا استعمال کیا گیا میں اس سائٹ پہ آپ کو لے کے چلوں گا اور یہاں سے میں آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کر دیتا ہوں فارم آس کا جو واک تھو رو ہے وہ ہم چیک کر لیتے جی یہ فارم آس کی جو انٹر ہوتے ساتھ ہی لیفٹ سائٹ کا ایریہ ہے وہ ہے اور یہ فارم آس جو ہے وہ گل بگ گرین کی بہت ہی پرائیم لوکیشن پہ لوکیٹڈ ہے اور بالکل ہائٹیڈ ایریہ ہے جہاں پہ یہ فارم آس موجود ہے میں آپ کو جو ہے وہ اس جگہ سے کھڑے ہوکے آپ کو ہائٹ کا جو ہے وہ میں اندازہ آپ کو بتا دیتا ہوں جی ورس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فارم آس کے اندر موجود ہو سامنے جو ہے وہ یہ اس کا لیک ایریہ جو تیار ہونے جا رہا ہے گل بگ گرین اسلامباد کا آرٹیفیشل یہاں پہ لیک ڈیزائن کی گئی ہے اور اس گھر سے آپ کو اس لیک کا خوبصورت ملے گا اور بھی فردر یہاں پہ جو ہے وہ وارٹر ٹیم ٹائپ جو ہے وہ فردر ایکٹیویٹیز گل بگ گرین کی طرف سے ہونے جا رہی ہیں تو اب بھی یہ نیچے جو ہے وہ اس کا لور گراؤنڈ ایریہ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا بھی میں نیچے جا کے آپ کو واک سرو دوں گا اور آپ اس کی جو لیفٹ سائیڈ ہے وہ سائیڈ بھی چیک کر سکتے ہیں فردر اس کا ایریہ جی اب میں آپ کو جو ہے وہ فارم آس کے جو جو رائٹ سائیڈ ہے وہ چیک کروا دیتا ہوں اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو اس کی لیفٹ سائیڈ چیک کروای جی ابھی ہم آ چکے ہیں اس کے انڈور پارکنگ والی سائیڈ پہ جی یہ انڈور اگر ہم پارکنگ کی بات کریں تو یہاں پہ بھی ایزیلی دو سے تین گاڑیاں جو ہے وہ انڈور والی سائیڈ پہ جو ہے وہ پارک ہو سکتی ہیں اور اس پیس کی بات کریں تو یہاں تو ایزیلی جو ہے وہ آپ کے اس ایریہ میں پارک ہو سکتی ہیں یہ سامنے جو ہے وہ اکوموڈیشن کی جو ہے وہ انٹیریر کی مین انٹرنس ہے یہاں سے آپ چیک کریں گے بٹ ہم سب سے پہلے رائٹ سائیڈ کا ایریہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر فردر ہم باقی انٹیریر کی جانب بڑھیں گے جی ورس یہ سٹیرز بیک سائیڈ پہ بھی ایک بڑی سپیس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ گرین ایریہ ڈیزائن ہوا ہو ہے یہاں سے سٹیرز موو ہو رہی ہے نیچے کی طرف اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو نیچے جو ہے وہ سرونٹ کوارٹر کی ایکسیس ملے گی اور پھر آگے جو ہے وہ آپ فردر دوسرے ایریہ کی طرف موو ہو سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں گھر کی مین اکوموڈیشن کی جانب تو سب سے پہلے ہم اس کی خوبصورت انٹرنس کو دیکھ لیتے ہیں انٹرنس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیپ پہ جو ہے وہ خوبصورت گرین ایٹ کا استعمال کیا گیا ہے رائٹ اور لیفٹ پہ جو ہیں وہ خوبصورت پلرز کا استعمال ہے جو کی سپینش ڈیزائن کو جو ہے وہ پرناؤنس کہہ رہا ہے انٹر ہوتے ہیں یہ اس کا خوبصورت مین ڈور ہے ایک ہی تھیم کو فالو کرتے پر ڈیزائن کیا گیا ہے انٹر ہوتے ساتھ ہی ہمیں یہ خوبصورت لاوبی میری ہے اوپر آپ اس کا سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں اور نیچے جو ہے وہ کمپلیٹی آپ چیک کر سکتے ہیں خوبصورت جو ہے وہ اس کا استعمال کیا گیا اس کی گرین ایٹ کو لے کے لیفٹ سائٹ پہ وینٹیلیشن وینڈو ڈبل گلیز کے ساتھ یو پی وی سی جو ہے وہ اس مٹیریل استعمال کیا گیا ہے ڈرائنگ روم کی سپیس ہے مزید آگے چلیں گے تو کچن ڈائننگ سپیس موجود ہے تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے ڈرائنگ روم کو ٹور کریں گے جی وٹس انٹر ہوتے ہیں تو ہم اس کے خوبصورت آپ ڈرائنگ روم کا ایریا چیک کر سکتے ہیں نیچے جو ہے وہ خوبصورت اس گر میں آلموسٹ جو ہے وہ گرین ایٹ کا استعمال ہوا ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سامنے اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ تینوں سائٹ پہ وینٹیلیشن وینڈوز کا استعمال کیا گیا ہے بڑے سائز کی اور اگر ہم بات کریں اس کے خوبصورت سیلنگ ڈیزائن کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہائٹی روف اس کی ڈیزائن کی گیا اور اگر ہم بات کریں تو گیوٹس اس روف کی جو فینش ہائٹ مجھے لگ رہی ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ فورٹین فیٹ ہے چودہ فیٹ جو ہے وہ اس کی فینش ہائیس ہائٹ جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہے اور خوبصورت ہی اس کا سیلنگ ڈیزائن ہے اور باقی جو ہے وہ آپ انٹیریئر کا آلوسٹ جو ہے وہ خوبصورت پینٹ کا جو ہے وہ کلر اور اس کا کمبینیشن چیک کر رہے ہیں یہ اس کی ڈرائنگ روم کی سپیس ہو گئی ہے خاصی بڑی سپیس کے ساتھ اس کے ڈرائنگ روم کو ڈیزائن کیا گیا اب میں واپس لابی میں آتا ہوں اور اسی لابی کو فالو کرتے ہوئے ہم مزید اکومیڈیشن کی جانے بڑھتے ہیں مزید میں انٹر ہوتا ہوں تو گیوٹس ہمیں جو ہے وہ یہ مزید آپ چیک کر سکتے ہیں ڈبل ہائٹیڈ ایریا میرا جس میں خوبصورت چینڈلر ڈراب کیا گیا اور یہی ہائٹیڈ ایریا جو ہے وہ نیچے آپ کو اوپن ٹو لور گراؤنڈ بھی جو ہے وہ آپ کو ویو ملے گا نیچے جو ہے وہ بیڈرومز اور فردر اکومیڈیشن موجود ہے آگے چل کے ہم دیکھیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی جو خوبصورت گیلز ہیں وہ میٹل پلس گلاس کی ڈیزائن کردہ ہیں اور جو اس کی اوپر والا ٹاپ والا ایریا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت وڈ کا استعمال کیا گیا لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اس کا خوبصورت یہاں پہ ٹی وی لانچ موجود ہے رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ڈرائنگ روم سوری ڈائننگ سپیس ہے ساتھ میں آگے اس کا خوبصورت کیچن ہے جو سب سے پہلے ہم رائٹ سائٹ پہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ یہاں پہ اس کا پاورڈر بات آگے ویورس وال ہنگ کموڈ کا استعمال ہوا ہوئے اس کے پاورڈر بات میں تو رائٹ سائٹ پہ چلتے ہیں ہم اس کی جو ہے وہ ڈائنگ سپیس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت جو ہے وہ کیبنٹس جو ہیں وہ ڈیزائن کی گئی ہیں اور فلورنگ کے اگر ہم بات کرو تو سیم وہ ہی گرنائٹ استعمال ہوا ہے جو کہ ہمیں گھر کے انٹر ہوتے ہی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں یہ ایریا جو ہے وہ باقی آگے گھر کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے ساتھ میں جو ہے وہ اس کا کچن ایریا اس سائٹ پہ ہم بعد میں چلتے ہیں اس کے اوپزٹ سپیس کو ہم ٹور کر لیتے ہیں جیورس یہ اس کی اوپزٹ سپیس ہے یہ اس کا جو ہے وہ ٹی وی لہنچ کی سپیس اس کو ڈیزائن کی گئی ہے اور اوپر جو ہے وہ ٹیمپڈ گلاس کا استعمال کیا گیا ہے نیچر لائٹ پرپس کے لیے سامنے جو ہے وہ اس کا ٹیمپڈ گلاس لگایا گیا ہے جیورس اس گیلری ایریا میں آ چکے ہیں یہاں سے بھی آپ اس ہائٹ کا ویو انجوائے کر سکتے ہیں جی ٹی وی لہنچ میں ہم ہمیں اس سائٹ پہ جو ہے وہ اس کی میڈیا وال مل رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ خوبصورت فارمل سیٹنگ جو ہے ارینج کر سکتے ہیں جیورس یہ ڈبل ہائٹ والا ایریا بھی کلیر ہو گیا سامنے ہم دیکھ سکتے ہیں سامنے ایک کنٹرول روم طرز کا جو ہے وہ ایریا ڈیزائن کیا گیا یہاں پہ آپ اسے آپ سٹور روم بھی بنا سکتے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز کا یہاں پہ سسٹم بھی اپریٹنگ سسٹم موجود ہے اور ڈیفرنٹ اپریٹنگ سسٹم اگر آپ سولرز انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں اس کا آپشن موجود ہے ویورس اب مزید ہم بالکل اس کے بیک سائیڈ والے حصے میں آ چکے ہیں اور جو ہمیں بیڈرومز اور لور گراؤنڈ کے ساتھ ایریا ہمیں کنیک کرے گا پہلے سب سے پہلے ہم انٹر ہوئے تو ہمیں اس لابی نے ڈرائنگ روم کے ساتھ کنیک کیا مزید پھر ہم انٹر ہوئے تو ڈائننگ اور ٹی وی لاؤنچ کے ساتھ اس ایریا نے کنیک کیا اور اب ہم مزید لاس پارٹ کی طرح موو ہو رہے ہیں جو کہ ہمیں بیڈروم اور لور گراؤنڈ کے ساتھ کنیک کرے گا اور اوپر روف ٹاپ کے ساتھ بھی تو لیفٹ سائٹ سے شروع کرتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ ویورس یہاں پہ سٹور روم ہے سامنے ایک سٹور روم یہاں پہ ڈیزائن کیا گیا ہے بیڈروم فرسٹ اور بیڈروم سیکنڈ دو بیڈروم اس کے گراؤنڈ پہ ہو چکے اور رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ بلکل سامنے آپ دیکھتے ہیں تو اس کا خوبصورت کلوز کچن ڈیزائن ہوا ہے اس کے بعد یہ سٹیرز ہمیں جو ہے وہ روف ٹاپ کی جانب لے کے جا رہی ہیں اور یہ والی سٹیرز جو ہے وہ ہمیں لور گراؤنڈ کی طرف لے کے جا رہی ہیں جہاں پہ بھی تین بیڈروم کی اکومیڈیشن کچن اور سرونٹ ایریاز باقی جو ہیں وہ یہاں پہ نیچے بھی اویلیبل ہیں تو رائٹ سائٹ پہ ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اس کے کچن کو لے کے پھر ہم لاس میں جو ہے وہ بیڈرومز کا ٹور کر لیں گے جی ورس انٹر ہوتے ہیں تو خوبصورت اور بڑی سپیس کے ساتھ اس کے کچن کو ڈیزائن کیا گیا ہے بات کریں اگر اس کے کاؤنٹر ٹاپ کی تو اس پہ خوبصورت ماربل کا استعمال کیا گیا ہے اور سامنے اگر ہم بات کریں سامنے والے کاؤنٹر کی تو وہاں پہ بھی ماربل ہی استعمال ہوا ہے اور دو ڈیفرنٹ کلر میں یو وی شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے اس کی کیبنٹس کو خوبصورت بنانے کے لیے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مایکرو ویو اوون ہے ساتھ میں اس کی کراکری کبرڈ یہاں پہ موجود ہے کراکری کبرڈ ہوگی اس سائٹ پہ آپ دیکھ لیں سنک ہے سنک کے اوپر وینٹیلیشن وینڈوز موجود ہیں اور یہ خوبصورت کچن کی جو ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی اسیسریز رول آؤٹ کرنے کے لیے یہاں پہ برنر اویلیبل ہے سگنیچر کمپنی کا اس کی اوپر سیم کمپنی کا جو ہے وہ آپ خود چیک کر سکتے ہیں اور ڈبل ڈور ریفیجیٹر کی جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خاصی سپیس اویلیبل ہے جی کچن ہو گیا میں بیک سائٹ پہ جو ہے وہ آپ دکھا دیتا ہوں آپ کو سرونٹ کے ساتھ ایکسیس ہے اس ایریے کی دور گرانڈ پہ جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ سرونٹ یہاں پہ ڈیزائن ہوا ہے وہ ہم نیچے چل کے چیک کریں گے جی ورز اب چلتے ہیں ہم بیڈرومز کی جانب تو سب سے پہلے اس کا بیڈروم فرسٹ آگے نیچے جو ہے وہ ورڈن ٹیکچر میں اس کی فلورنگ کو دیکھ لیں اور دو وینٹی لیشن وینڈوز اس کی ڈیزائن ہوئی ہیں سامنے کی اگر ہم بات کریں تو یہ سامنے اس کی وارڈ روپز آگئی ہیں اڈیج وارڈ روپز علیدہ سے آپ اس کی شاور سپیس چیک کر سکتے ہیں اس سائیڈ پہ بیڈ فرسٹ ہو گیا اس کے بعد میں چلتا ہوں آپ کو اس کے سیکنڈ بیڈروم کی طرف لے کے ساتھ میں اس کا سیکنڈ بیڈروم آگیا ماسٹر بیڈروم ہے یہ اوپر آپ اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں بڑی سپیس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے سائز کی وینٹیلیشن وینڈو ہے اس میں اس پیڈروم کی وارڈ روپز آگئی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اٹیج وارڈ روم جی پھرس یہ ہو گیا ہے جی سٹیرز پر ویڈر سے اگر بات کریں اس کے سٹیپس کو لے کے تو اس کے سٹیپ پر جو ہے وہ خوبصورت ماربل کا استعمال ہوا ہوئے جی ویڈرز نیچے آتے ہی لور گرونڈ پر جو ہے وہ سامنے دروازہ ہے جو کہ ہمیں بالکل باہر کی طرف ایکسیس دے گا اور اسی طرح راؤنڈ میں جو ہے وہ باقی اکومیڈیشن موجود ہے لیکن سب سے پہلے ہم اس باہر والی سپیس کو دیکھ لیتے ہیں کیونکہ لائٹ جو ہے وہ بالکل ڈیم ہونے کے قریب ہے بیک سائیڈ کا جو بیک یارڈ کا اس کا خوبصورت لون ہے بڑے سائز کا وہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ آ گیا اس سائیڈ پر جو ہے وہ اس کی گیلری ہے بڑی سپیس کے ساتھ جی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور دوسری سائیڈ پر بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں اس کی گیلری عموماً جو ہے وہ فارم اوسیز بائی لاز کے مطابق جو ہے وہ ٹونٹی فائی پرسنٹ آپ کو کنسٹرکشن اللہ ہوتی ہے اور سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو اوپن اس میں چھوڑنا ہوتا ہے یہ دوسری گیلری سائیڈ ہے یہاں پہ جو ہے وہ ایک سیونٹ کوارٹر ہے اور اس کے ساتھ کچن ڈیزائن ہوا ہوئے اور ابھی ہم دوسری سائیڈ پر چلتے ہیں اندر انٹیئر کی جانب اور لور گراؤنڈ کا جو ہے وہ اکومیڈیشن میں سے چیک کر لیتے ہیں جی ورس آ چکے ہیں ہم انٹر ہو چکے ہیں اور اب سب سے پہلے میرے اگر ہم بات کریں سٹیٹ سے نیچے اترتے ساتھ ہی تو سامنے رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ ہمیں ایک ٹی وی لاؤنج کی سپیس مل رہی ہے اسے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے مینی ہوم تھیسر کے طور پہ بھی آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں پراپرلی بات ٹی وی لاؤنج کے طور پہ اسے ڈیزائن ہوا ہوئے آپ بڑے سا اس کی ایلیڈی لگا کے اس سیری کو جو ہے وہ ایزا تھیسر کے طور پہ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور دونوں سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن وینڈوز موجود ہیں اس کے بعد میں دوبارہ راؤنڈ میں ہوتا ہوں تو ایک بیڈروم اس سائٹ پہ ہے رائٹ سائٹ پہ تو سب سے پہلے اسے دیکھ لیتے ہیں بیڈ فرسٹ لور گراؤنڈ کا پیڈروم کی وارڈروپز دیکھ لیتے ہیں ویورس اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کا ڈیٹ واش روم ہے ڈارک تھیم کے ساتھ اس واش روم کو ڈیزائن کر گیا ہے اس میں بھی وال ہنگ کموڈ ہے علیہ دہ سے اس کی شاور سپیش ہے اور بڑے سائز کی جو ہے وہ وینٹی موجود ہے اور تمام جو ہے وہ آپ بیڈروم اس گھر میں دیکھیں گے تمام جو فیٹنگز ہیں وہ ایمپورٹڈ جو ہے وہ اس میں استعمال کی گئے ہیں اس کے واش روم کی اس کی جو ہے سینٹری ہے اس کی جی بیڈ فرسٹ میں نکل چکا ہوں سب سے پہلے ٹی وی لاؤنڈ کا ٹور کی ہے اور بیڈ فرسٹ آگیا ہے یہ اوپن ایریا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بیڈروم جی اسی اوپن ایریا کے ساتھ ہی اوپوزٹ اس سائٹ پہ جو ہے وہ اس کا لوہر گراؤنڈ کا جو ہمیں کچن مر رہا ہے وہ چیک کر لیں خوبصورت کچن ہے جووی شیٹ کا استعمال ہے اس کی قبرز کو لے کے اور آپ کاؤنٹر پہ دیکھیں تو گری نائٹ کا استعمال کیا گیا اور دیکھ سکتے ہیں برنر اویلیبل ہے یہاں پہ اس کی اوپر رینج ہوت ہے اور مائکرو ویو ون اور ڈبل دور ریفیجیٹر کی سپیس ہے ساتھ میں جو ہے وہ یہ قوارٹر ہے یہ علیتہ سے ایک سرونڈ قوارٹر ہے ایک سرونڈ قوارٹر باہر والی سائٹ سے ہے جو میں نے آپ کو باہر کا ٹور کروایا تھا پہلے یہ میٹ کے لیے ایک آپ اسے روم ڈیزائن کر سکتے ہیں ساتھ میں اس کا آٹیچ واش روم ہے اور یہ آپ اس کا جو ہے وہ یہاں پہ چھوٹا سا پینٹری ٹائپ جو ہے وہ کچن بنا سکتے ہیں جی اس کے پاتھ مزید جو ہے وہ ٹو بیڈروم کی اکومڈیشن اور ہے سب سے پہلے سامنے ایک سٹور روم ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی یہ سٹور روم ہو گیا اس کے بعد دو بیڈروم مزید ہیں اسے دیکھ لیتے ہیں ہم یہ ایریا بھی جو ہے وہ ڈبل ہائیٹی ڈیورز ڈیزائن ہوا ہوئے تو سب سے پہلے رائٹ سائٹ پہ چلتے ہیں یہ اس کی خوبصورت وارڈروبز آگئی ہیں اس بیڈروم کی ساتھ میں ہے ڈیٹ واش روم اور اپسٹ ایک بیڈروم ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا ڈیورز آپ چیک کر سکتے ہیں ہے وارڈروبز آگیا اور ساتھ میں اس کا ڈیٹ واش لو جیوز یہ ہوگے ٹوٹل تھری بیڈروم آپ نے گراؤنڈ فار پہ ٹور کیے سوری تھری بیڈروم آپ نے لور گراؤنڈ پہ وزٹ کیے اور ٹو بیڈروم آپ نے گراؤنڈ پہ ٹور کیے ٹوٹل فائیو بیڈرومز ہوگے اس چار کنال کے فارماوس میں اور اب میں چلتا ہوں اوپر روفٹاپ کے جانب اور وہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں فردر میں نے آپ کو اس گھر کی آسکنگ پرائز ویورز بتا دی اس گھر کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 32 کروڑ ہے جی یہ اس کا روفٹاپ کا ایریا یہاں سے کھڑے ہو کے بھی آپ جو ہے وہ ویور لے سکتے ہیں اوپر جو ہے وہ گلاس کا استعمال ہے جی یہاں سے ہم چلتے ہیں دو سائٹ سے چھت کی جی یہ سپیس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ پروپرلی سیٹنگ ارینج کر سکتے ہیں خاصی خوبصورت سپیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری سائیڈ بھی میں چیک کروا دیتا ہوں جی یہ دوسری سائیڈ ہے یہاں پہ ٹینکی موجود ہے کنکریٹ کی اور یہ اس کی کنوپی کا ایریا ہے اور یہ ویور سیدھر ایک چھوٹا سٹور روم ڈیزائن ہوا ہوئے یہ تو ویورس ہو گیا ٹور کمپلیٹ اس فارم ہو اس کا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کارنڈلی لائک کیجئے اشیئر کیجئے گا نیکس ویو تک لیجازت دیجئے دعوم یاد رکھیں اللہ حافظ